اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم ایک ایسے معاملے کے اوپر روشنی ڈالیں گے جو کہ پچھلے چند ہفتوں سے سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے معاملے کے بارے میں جو کہ جب بھی کبھی پچھلے چند ہفتوں سے ہم سوشل میڈیا کے کسی بھی پلٹ فارم پر جائیں تو ہمارے سامنے کہیں نہ کہیں سے ضرور آ جاتا ہے کے بارے میں جی ہاں دوستو بہت زیادہ وائرل بہت زیادہ وائرل ہونے والی یہ نیوز ایکچولی اس کا پس منظر کچھ اور ہے اور اسے سوشل میڈیا کے طرح بنا کر کچھ اور بتایا گیا بتایا یہ گیا کہ محمد بن مرسل نامی شخص جس کے ہاتھوں قتل ہوا اس کا فرسٹ قزن موہیب بن عبداللہ اس کے قتل کرنے کے بدلے میں اسے سزائے موت سنا دی گئی اور قبیلہ آلگ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا کہ محمد بن مرسل کا تعلق تھا آل رزق سے اور موہیب بن عبداللہ کا تعلق تھا آل سعید سے اور دوسرا دوسری وجہ یہ بنی کہ مقتول کے وارسین نے قاتل کے ورسا کے اتنے آجزانہ معافی مانگنے کے بعد بھی معاف نہیں کیا کیونکہ قانون کی بالا دستی ہے دوستو ہے تو کچھ یوں ہی لیکن یہ جو ہمیں سوشل میڈیا کے طرح ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں ان کا پس منظر کچھ اور ہے ان کا محمد بن مرسل والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں دوستو دکھایا جو گیا کہ ایک ایسا شخص جو بڑا خوشباش اپنے اسی قزن کے ساتھ گاب جا رہا ہے گنگنا رہا ہے کبھی کہیں کبھی کہیں تو دوستو وہ محمد بن مرسل نہیں ہے محمد بن مرسل کا کوئی ایکٹیو اکاؤنٹ سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہے جس کے تو ہمیں پتا چل سکے کہ فلان شخص محمد بن مرسل ہے اور اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے اس کا سرکلم کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو وہ شخص محمد بن مرسل نہیں ہے بلکہ اس کا نام علی ہے اور وہ ایک سوشل میڈیا ٹک ٹاکر سٹار ہے جو کہ سنگنگ کرتا ہے اور کوئی زیادہ فیمس انٹرنیشنلی فیمس نہیں ہے سعودی عرب کے ہی علاقہ میں فیمس ہے ینگ جنریشن میں اور گانے بجانے کا کام کرتا ہے دوسری ویڈیو ہمیں یہ دکھائی گئی کہ محمد بن مرسل کے مقدمے پر زیرے غور قاضی نے جب اسے سزائے موت سنائی تو اس کی والدہ کو بیس منٹ کا ٹائم دیا کہ آپ اس سے مل لیں اور اپنا پیار کا اظہار کر لیں کیونکہ آپ کی آخری ملاقات ہے تو دوستو یہ بھی کوئی اصل واقعہ نہیں ہے اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک سعودی لڑکا جو اپنے دوستوں کے ساتھ کیمپنگ کے لیے گیا ہوا تھا انٹرنیشنل لیول پر تو وہاں کسی مسئیبت میں فنس گیا اور چند برسوں کے بعد اس مسئیبت سے رہائی کے بعد جب اپنے گھر لوٹا تو والدہ اسے ریسیب کرنے گئی ائرپورٹ پر اور وہاں جب اسے ملیں تو آپ دیدہ ہوئیں جذباتی ہوئیں یہ واقعہ یوں ہے اور آج سے کوئی دس بارہ سال پرانا ہے دوستو اس کے بعد ہمیں کچھ یوں دکھایا گیا کہ محمد بن مرسل کے خاندان قبیلے والے تمام شرافہ جو اپنے بڑے آجزانہ طریقے سے مافی مانگ رہے ہیں اور اپنے سرموں میں مٹی ڈار رہے ہیں کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور بڑا ایک نرالہ اور منفرد انداز ہے مافی مانگنے کا بڑا آجزانہ تو دوستو اس کا بھی محمد بن مرسل والے واقعے سے تعلق نہیں ہے وہ ایک رواج ہے سعودی عرب میں جو کہ لوگ برسوں سے کرتے آ رہے ہیں ایک ایسی ریصل جس میں وہ اپنے آپ کو غرور سے بچاتے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم میں تکبر نہیں ہے ہے ہم میں آخرت پر یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے یا اس کے برابر کوئی اور عقیدہ رکھ کر لیکن اس کا محمد بن مرسل والے واقعے سے تعلق نہیں ہے دوستو یہ کچھ یوں ہی ہے جیسے کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا شکوا ہو شکوا جواب شکوا آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا تو اسی کی یہ شکوا کی فیجیکلی ریصل کرتے ہیں اور اپنے سروں میں مٹی ڈال کر اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو آجز کر کے پیش کرتے ہیں دوستو یہ اصل معاملات نہیں ہیں ان کا پس منظر کچھ اور ہے اور ایک کتاب کا پہلا ورک ملنے کے بعد پوری کتاب لکھ دی گئی یہ سہرہ جاتا ہے ہمارے پاکستان اور انڈیا کے سوشل میڈیا سٹارز کو اور وارس ایپ یونیورسٹی اور سوشل میڈیا پریپوگنڈا کرنے والوں کو جنہوں نے اس ایک کڑی سے پورا ایک سٹرکچر بنا دیا دوستو ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں اور کوشش کریں گے آئندہ بھی ایسی ویڈیوز پر روشنی ڈالیں اور آپ کی انفومیشن میں اضافہ کریں آج کی ویڈیو یہی تک ہی تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ